بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں کامل میر اور آپ دیکھ رہے ہیں ریپورٹرز ڈسک ناظرین آج ایک تہلکہ حیز ویڈیو سامنے آئی تھی سینٹ کی انتہابات کے حوالے سے کس طرح پیسوں کا لیندن کیا جاتا ہے آج اس حبر پر بھی بات کریں گے لیکن آج جو سب سے ایک سلوسیت حبر ہوگی میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں گا کہ اٹھائیس فروری دو ہزار اٹھارہ کو کس طرح پیسوں کی لیندن پر جو وزیراعلا کے پی کے تھے اور جو احساسدارے ہیں ان کے درمیان کیا کچھ ہوا تھا اس کے اوپر میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ بتاؤں گا آپ حیران رہ جائیں گے کہ اٹھائیس فروری دو ہزار اٹھارہ کو کیا ہوا تھا ناظرین جس طرح آج ایک تہلکہ حیث ویڈیو سامنے آئی ارشد شریف صاحب ہیں جو ایئر وی کے سینئر انکر ہیں ان کی جانب سے یہ ویڈیو جو سامنے لائے گی جس کے بعد وہ باتیں جو ہم سنتے ہیں اور جس کے اوپر ہمارے پاس ثبوت ویڈیو کی شکل میں آج سے پہلے تو نہیں تھے کہ سینٹ کے اندھاب میں پیسہ چلتا ہے وہ آج ہم نے ویڈیو کی صورت میں بھی دیکھ لیا اور یہ جو ویڈیو تھی یہ دو ہزار اٹھارہ میں جو پیسہ چلا تھا اس سے متعلق تھی اور دو ہزار اٹھارہ کا ایک سلوسی واقعہ میں آپ کو بتاؤں گا دو ہزار اٹھارہ کی اندر حفظیر اللہ جو تھے پی ٹی آئی کے کے پی کے کے اندر پرویز ہٹک صاحب ان کی جانب سے ایم پی ایز کو حریدنے کے لیے پیسے بانٹے گئے تھے کچھ پیسے بانٹے گئے تھے پشاور کے اندر اور کچھ پیسے بانٹے گئے تھے کچھ پارلیمنٹیرینز کو پیسے دیے گئے تھے اسلامباد کے اندر چار چار کروڑ پہ بانٹے گئے تھے پرویز ہٹک صاحب کی جانب سے ان پارلیمنٹیرینز کو جن سے یہ وعدہ لیا گیا تھا یہ یقین لیا گیا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کا جو بھی نامذر سینیٹر ہوگا اس کو ووٹ کریں گے اور ایسا ہی ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں گا پی ٹی آئی کی جانب سے ایک پی ٹی آئی کی اپنی ہی ایم پی ای تھی ان کو اسلامباد کے اندر چار کروڑ پہ دیے گئے تھے جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ میک شور کریں گی کہ وہ ووٹ پی ٹی آئی کا جو بھی نامذر سینیٹر ہوگا اس کو ڈالیں گی اسلامباد کے اندر ایم پی ای کو پیمنٹ کی گئی اور وہ اسلامباد سے چار کروڑ پہ لے کر پشاور کی طرف روانہ ہوئی اور جب وہ پشاور موٹروے پر جا رہی تھی اسلامباد سے جو پشاور موٹروے جاتی ہے اس پر جا رہی تھی تو پشاور موٹروے کا جو ٹول پلازہ ہے وہاں پر انہیں ایک احساس دارے کی افسر نے ان کی گاڑی کو انٹرسپٹ کیا اور جیسے ہی ان کی گاڑی کو انٹرسپٹ کیا گیا اس کے بعد جب اس ایم پی ای کی گاڑی کی تلاشی لی گئی تو گاڑی کے اندر سے چار کروڑ پہ نکل آئے ایم پی ای کا یہ سرار تھا یہ پیسے ان کی ہیں اور انہیں یہاں سے جانے دیا جائے لیکن اس احساس دارے کی افسر کا یہ کہنا تھا کہ یہ گیر کانونی رقم ہے یہ اب آپ ساتھ لے کر نہیں جا سکتی یہ ضبط کی جائے گی جس کے بعد اس ایم پی ای نے وزیر اللہ حیبر پکون ہوا پرویز ہٹک کو فون کیا اور انہیں سارے واقعے سے اگاہ کیا کہ اس طرح پشاور جاتے ہوئے ٹول پلازہ کے اوپر پشاور موٹر ویگر ٹول پلازہ کے اوپر ان کی گاڑی کو انٹرسپٹ کیا گیا ہے ساتھ دارے کی جانب سے ساتھ دارے کے میجر اس وہاں پر موجود تھے ان کے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اب ان کو آگے جانے نہیں دے رہے یہ پیسے لے کر ساتھ جانے نہیں دے رہے وہ یہ پیسے ضبط کہہ رہے ہیں جس کے بعد وزیر اللہ حیبر کی جانب سے متعلقہ ایس ایچو اور جو ایس پی ہیں ان کو ہدایات جاری کی گئیں کہ وہ موقع پر جائیں یعنی کہ وہ جو اسلامباد پشاور موٹر ویگر جو ٹول پلازہ ہے وہاں پر جائیں اور اس معاملے کو کلیر کروائیں اور ہاتون کو وہاں سے بیجا جائیں اور اس کے جو پیسے ہیں وہ بھی اس کو دیے جائیں لیکن پولیس وہاں پر جب پہنچی تو پولیس ہمیشہ سے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اہم مواقع پر نقام ہوتی ہے اور پولیس نے وہاں پر بھی نقامی کا سامنا دیکھا جو مطلقہ جو ایس ای چو تھے اور جو ایس پی تھے جب وہاں پر پہنچے تو جو احساسدارے کے جو میجر تھے ان کی جانب سے یہ صاف انکار کر دیا گیا کہ یہ رقم غیر قنونی ہے یہ ضبط کی جائے گی یہ پارلیمنٹیرین کو نہیں دی جا سکتی جس کے بعد احساسدارے کے جو میجر تھے وہ رقم ضبط کر کے وہاں سے روانہ ہو گئے اور اس کے بعد پارلیمنٹیرین تھیں جن کو چار کروڑ پہ پیٹیا ہی کی پارلیمنٹیرین تھے جن کو چار کلوٹ پہ دیے گئے تھے ان کو دوبارہ سے اگلی صبح بلایا گیا وزیراعلا ہاؤس کے اندر کیونکہ ان کا جو رابطہ ہوا تھا وزیراعلا سے ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے جو چار کلوٹ پہ وصول کی اسلام باقی کے اندر وہ اب حصان دارے نے ضبط کر لیا تو اگلی صبح وہ پارλیمنٹرین دوبارہ وزیراعلا ہاؤس کے پی کے اندر گئی اور انہوں نے دوبارہ ناظرین چار کلوٹ پہ دیئے گے تاکہ وہ سینٹ کے انتحاب کے اندر جو پی ٹی آئی کا جو نامزد سینٹر ہوگا اس کو ووڈ ڈال سکیں تو ناظرین آپ کو ایک اور حیرت انگیز بات بتاتا چلو کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تھا اور جو اساسدارے کے افسرانوہ پر موجود تھے یقیناً انہوں نے یہ واقعہ بنی گالا بھی ریپورٹ کیا ہوگا لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس وقت کے جو وزیر اللہ تھے پرویز ہٹک صاحب تو ان کی جانب سے اس طرح کا کوئی ان کو ہوف نہیں تھا کہ کہ عمران حان صاحب کو یہ پتہ نہ چل جائے کہ وہ جو سینٹ کے انتحاب کے اندر جو ہارس ریڈنگ کہہ رہے ہیں اگر عمران حان صاحب کو پتہ چل گیا تو وہ نراز ہوں گے اور سختے ہوں نے سوتے سے بھی فارغ کر دیں لیکن پرویز ہٹک کو جو گم کھائے جا رہا تھا وہ گم یہ تھا کہ چار کروڑ پہ ان کے ضائع ہو گیا ہے عمران حان صاحب کیا سوچیں گے عمران حان صاحب کیا ایکشن لیں گے اس کی پرویز ہٹک صاحب کو کوئی فکر نہیں تھی صرف چار کروڑ کا گم تھا جس کے بعد پرویز ہٹک صاحب کی جانب سے یہ ان کی جو لوگ تھے جو اس سارے معاملے کو ڈیل کہہ رہے تھے ان کی ہدایات کے اوپر انہوں نے دوبارہ سے اس ایم پی اے کو جو پی ٹی اے کی ایم پی اے تھی ان کو چار کروڑ پہ جاری کیے لیکن ناظرین یہ سوال اٹھتا ہے کہ عمران حان صاحب آج تو یہ بات کر رہے ہیں کہ سیننٹ کے اندھاب اوپن ہونا چاہیے اوپن بیلٹ کے ذریعے ہونا چاہیے تاکہ اس کے اندر جو ضمیر بیچے جاتے ہیں جو ووٹ بیچے جاتے ہیں جو لیندین کیا جاتا ہے اسے چھٹکارہ حاصل پایا جا سکے لیکن عمران حان صاحب کو دو ہزار اٹھارہ کے اندھابات کے اندر جو ان کی پارٹی کے لوگوں نے کیا اور جس طرح ہارس ٹریڈنگ کی اور فائدہ اٹھانے کے لیے پیسے کا انہوں نے چھڑکاؤ کیا لوگوں کو پیسے دیے تاکہ بدلے میں ان کو ووٹ ملے ان کی سینٹر منتحیب ہوں تو عمران حان صاحب کو اس کے اوپر بھی ایک انکوائری کرنی چاہیے تھی اور ابھی دوبارہ سے ان کی پاس موقع ہے یہ ویڈیو سامنے آنے کے بعد کہ انہیں چاہیے کہ وہ ایک انکوائری کروائیں ابھی تو وہ وزیر آدم ہے ان کی پاس سورسز بھی زیادہ ہیں ہر ایجنسی ہے ہر ایجنسی کا اپنا ایک ریکارڈ ہوتا ہے انہیں لازمی چند گھنٹوں کے اندر اس سارے واقعی کی تفصیل مل جائے گی اور اگر اس میں پرویز ہٹک صاحب کو سوروار پائے جاتے ہیں تو ان کے حلاف ایکشن لینا چاہیے انہیں اس عہدے سے ہٹانا چاہیے وزیر دفاع کے عہدے سے ہٹانا چاہیے دوسری جانب ناظرین ہمیں چیف جسٹس اور پاکستان سے بھی ہمیں یہ اپیل کرنی چاہیے کہ وہ سینٹ کے اندر آباد کے اندر جس طرح یہ ویڈیو سامنے آئی ہے ارشاید شریف صاحب یہ ویڈیو سامنے لے کے ان کو چاہیے چیف جسٹس کو چاہیے سینٹ کے اندر آباد ہوتے رہے ہیں ان میں جتنی بھی کرپشن ہوئی ہے داندلی ہوئی ہے زمیر بیچے گئے ہیں پیسوں کا لیندین ہوئے ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے اس کے اوپر انکوائری کریں اور جو بھی لوگ اس میں ملوث تھے ان کو قرار واقعی صدا ملے تو چیف جسٹس آب پاکستان سے بھی اپیل کرتا ہوں ناظرین کہ ان کو بھی چاہیے کہ وہ ساموٹر نیرٹس لے کر اس جو سینٹ کے اندر آباد میں جو داندلی کرپشن وارڈ بیچنے اور پیسے لیندین کی جو حرکتیں ہوتی ہیں اس کا مناسب اقدام لے کر جو قصور وار ہے ان کو مناسب سزاہ دے کر اس کے اوپر تاکہ اس کا بھی باپ بند کیا جائے اور اپوزیشن کی جماعتیں جو سیاست کہہ رہی ہیں کیونکہ ابھی اپوزیشن کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ سینٹ کا اندھاب اوپن بیلٹ کے ذریعے ہو جبکہ ماضی میں جب ہم نے دیکھا تھا کہ چیئرمنٹ سینٹ کو جب تبدیل کرنے کی بات کی گئی تھی اور جو اٹیمٹ کی گئی تھی اپوزیشن کی جانب سے اور اپوزیشن سینٹ کے اندر اس وقت اکثریت میں موجود تھی اس کو بھی وہ جو اٹیمٹ تھی وہ بھی ناکام ہوئی تھی اور وہ بھی یقیناً اس وقت بھی جو کچھ ہوا تھا وہ ہارس ٹریڈنگ ہوئی تھی جو لوگ اپوزیشن کے بنچز پر بیٹھتے تھے انہوں نے پی ٹی آئی کے جو چیئرمنٹ کے کینیڈیٹ تھے ان کو وار دیا تھا اپوزیشن کو چاہیے کہ اپنے ذاتی مفاد کو بھی چھوڑے امران حان صاحب ابھی جو کہہ رہے ہیں کہ اوپن بیلٹ کے لیے قانون سازی کی جائے ترمیم لائی جائے آرڈینس لائی جائے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ مستقبل کے اندر پاکستان میں سینٹ کا انتحاب شفاف طریقے سے ہو اگر کوئی کالی بیڑے یا گندے انڈے موجود ہیں تو ان کو دوبارہ سے اگر وہ کوئی ایسی حرکت کریں گے اپنا ذبیر بیچیں گے تو یقیناً ان کی ساخ بھی حراب ہوگی اور کوئی بھی پارٹی ان کو دوبارہ ٹکٹ نہیں دے گی تو ناظرین میں نے آپ کو واقعہ بتایا کہ دو ہزار اٹھارہ کے انتحابات کے جو سینٹ کی انتحابات تھے ان میں کیسے پیسہ چلا گیا اور ایک ہاتون جو پارلیمنٹیرین اسلامباز سے چارٹ روڈ پر لے کر پشاور جاری تھی ان کے ساتھ کیا ہوا ناظرین آج کیلئے اتنا ہی اپنا بہت حیار رکھئے گا اور میں اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ